بہاورپور کی سرزمین صدیوں پر آنی تحزیب کی زندہ روایت ہے یہ خطہ تاریخ کے روج و زوال کی انقلابی داستان بیان کرتا ہے اس کے محلات عباسی کمرانوں کے مزاج اور علم دوستی کے گواہ ہیں ان میں سب سے اہم نور محل ہے جو نواب صادق محمد خان عباسی پنجم نے اپنی ملکہ نور کے نام سے 1872 سے 1875 تک تین سال کے عرصے میں پچیس لاکھ روپے کی لاغت سے تمیر کروایا محل کا نقشہ ریاست کے انجینئر مسٹر ہین جن نے تیار کیا اطالوی طرز و تمیر کا یہ حسین شہکار بہاورپور کی تمام عمارتوں میں اہم ترین مقام کا حمل ہے محل کی بنیادوں میں بہاورپور کی سکھے اور ہسٹری لکھ کر رکھی گئی ہے جبکہ عمارت کی تعمیر میں مختلف ڈالوں کو پیس کر بطور مٹی استعمال کیا گیا ہے محل کی خوبصورت تین منزلہ عمارت ستہ زمین سے بیس فٹ بلندی سے شروع ہو کر کافی انچائی تک چلی جاتی ہے سو ایکٹ رکبے پر تمیر ہونے والے اس حسین شہکار کی عمارت کے وستی حصے میں ایک وسیع عریض مرکزی حال ہے جس میں چاندی کی کرسی پر بیٹھ کر نواب صادق دربار لگاتے تھے پورے محل کو سنیری رنگ کے فنوس اور آلہ میار کے فنیچر سے عراستہ کیا گیا تھا مرکزی حال اور دوسرے کمروں کی دواروں کو والیانی ریاست کی تصاویر سے مزین کیا گیا ہے محل کا فرش بھی انتہائی دلکش انداز میں منایا گیا ہے جبکہ چھت پر بھی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقشہ نگاری کی گئی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے محل میں نواب صادق کا قیام بہت ہی مختصر ہے محل کے قریب واقعے ملوک شاہ قبرستان کے بیعث وہ ترکے سکونت پر مجبور ہو گئے اس کے بعد نور محل کو سرکاری تقریبات کے لیے مختص کر دیا گیا 135 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود رنگ و نور کا یہ محل پوری آب و تاب کے ساتھ مجود ہے اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے انتہائی کشش کا باعث ہے جس کو دیکھنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اس کا کنٹرول آج کل باگ آرمی کے پاس ہے صاحب کا ریاست بہاول پر پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی اور بڑی ریاست تھی جو کبھی خوشحالی کی علامت تھی آج کل گونہ گونہ مسائل سے دوچار ہے کیمرمین مختیار انجم کے ساتھ جویے چودری اے نیوز